اللہم کل ولیکل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیٰ عبائی فی حاضح سعاتم و فی کل سعات میں ننساعت لیل ونہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل و اینہ تات اس کے نہو و ارزاکہ توان و تمتے اہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یا مفتح فتحن یا مسببان ساببن یا مفرح فرحن یا میسر یسر یا مساحل سحل یا مدبر آدبر یا متممات امم بالخیر خسبن اللہ و نحم الوکیل نحم المولا و نحم النصیر برحمت کا یا رحم الراحمی یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین یا صحب الزمان ادرکنی ولا تحلکنی رب شرعالی صدری و یسر لی امری و اہلل اقدتم من لسانی افقہو قولی و جعالی من لدن کا سلطان نصیرہ اللہم اجل ولیکل فرج یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد الہی میرے قائم دجل ظہور فرما گروت سارے پڑھ دیو گولم پتنی انگل کرنی مناسب ہے یا نہیں یہ شفقت فرماؤ نیاز حسین دو دو چار چر قدم ہے کہ ذرا ماحول بنان دے تھوڑی میربانی تدائے مجلس دی تھوڑی میربانی شفقت تھوڑی میربانی فرماؤ ذرا ماحول بنان دے اگلی صحفے جو بیسے دھیر سارا سواب ہوندے سلوات پڑھو بلند و آلنال سارے سہبان اللہم سلی اللہ نہیں اگے آگے وہ سلوات مریا کھنٹ نہیں پڑی سلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر شیعہ دیو سنون جس دی توحید بلند ہووے نعرہ تکبیر اللہ دی کائنات دا سب تو سوننا میں سارے جواب دیو نعرہ رسالت سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری سوننا میں بولو حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دی ہر دشمن تلانت پاک سیدات دشمن تلانت سلوات ایزی پڑھو جو بادشاہ رضا توڑے سارے انترازی ہو جانے اللہم سلی علی محمد و آل محمد کمی نے بندے دا محتاج نہ کریں اور آشوب زمانہ مالک شریف دی عزت دی کی حفاظت فرماؤے مالک پہ رزقان و رزق اطاف فرماؤے حسن مولا دے اس دسترخان دا صدقابی جس حسن دا دسترخان جے چھنڈے آجائے تے نبی اپنیاں جھولیاں بھر کو پر جانے میں بسم اللہ گل شروع پہ کر دیں حکم ہے تو حکم دی تعمیل ساری مجلس پر نہیں ہے دربار سے دیو آیا میرے مولا رزا دا ممبر تے ایوے سونا بیٹھا لگ دا جو میں کوفے دے ممبر ابیز دے اللہ دا چہرہ سونا لگ دا کیا کہنے جی ابتدا ہے مجلس دی میرے بانی فرماؤ چلو بزرگ گوڑے تو ہاتھ پانے کے بمن جوان نہ پہنے ابتدا ہے مجلس دی میں نوے دیکھیں بادشاہ توحید پہ پڑ دیا ناظم دا توحید پڑنا اور ناصر عباس جوئیہ صاحب دا توحید پڑنا اور بابا شمیشہ اٹھ کے توحید پڑے ایک ال اور جیڑے توحید دے سانچے چھ ڈھلین او توحید پڑن ایک ال اور آئے آئے جملہ ترہے بھنڈ دے مزاج لہ جیڑے توحید دے سانچے چھ ڈھلین او توحید پڑن اے ہو بادشاہ فرما رہے ہیں اسی توحید تو بلکل اس طرح جدا ہوئے ہیں جی میں سورج تو شواما میں اس دی وضاحت نہیں کرنی بابا رضا شاہ جی میں دی وضاحت نہیں کرنی میں لنگ جنہیں جملہ آکے بس جتنی دیر ہے جو سورج تو شواما زمین تے آ جاندی ہیں اتنی دیر بعد توحید تو چودہ ہن آئے آئے کیا کہنے جی بزرگا جی جی کیا کہنے تھوڑے بس اتنی دیر بعد آئے دری مزا اس چیز دا نہیں رہویں ڈالیں ماظر اتنال اے عظیم باب دے بیٹے میرے سامنے تے شریف فرما ہے ہر بندہ میرے آستے صحیح دے عزتے جو تُسی آج بادشاہ قازم دے مہمان ہو میں لکھ مجالے ہر بندے دی جتی دے تے بوس ہے نازم دا تھوڑے کیا کہنے مزا اس چیز دا نہیں بی بندہ آکھے میں علینو اتنا مندان میں علینو اتنا مندان میں علینو فلانی جاتے مندان میں علینو فلانی جاتے مندان چلو کوئی تا بولے گا فلانی جاتے مندان مزا اس چیز دے سلمان ساری زندگی نال گزار دے وے تے پھر ہتھ بن کے آکھیں ہیں مولا تیرا اصلی نا کی ہے ابتدا ہے بابا شمبے شاہ مجلس دی میں بسم اللہ کران جی تھو داد تھی امید یہ تھو داد لاب گئی ہے جی میں بسم اللہ کران بادشاہ تیرا اصلی نا کی ہے چاچا گلوار میں کوئی جملہ اکھوان اس امید اکھوان بھی اے او لوگ بیٹھیں جی نہ دیا دعاوانالنازم زاکر بنے ہیں میرا کروڑوہ حصہ دا کروڑوہ حصہ بھی میں نوشک نہیں ہے بھی میرا جملہ ضائع ہوئے گا سلمان قدمت ہتھلا کے کچھ دا بادشاہ علی تھوڑا اصلی نا کیے بادشاہ ہاں دے نا لا کے پیشانی چوم کے آدیان تینو کنی ریاکھے اوکھے سوال نہ پوچھے آکارا آئے 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 کیا کہنے جی تیری جوانی بے داغ راوے کیا کہنے جی تھوڑے تینو کتنی دفعات اوکھے سوال بسم اللہ بادشاہ رضا ممبر کے تشریف فرما درمیان ہی چوئے کے بندہ اٹھایا انہیں ہاتھ جوڑے انہیں کہ بادشاہ جی میں سنیں تھوڑا دادا جڑا علی ہا اس جملچ میں لطفے جڑا تھوڑا دادا علی ہا بادشاہ فرمایا پہلی گلت ہے جو تیرا گل کرندہ انداز ہی گلت ہے اوہا نہیں ہے اوہا نہیں اوہ ہے جی جی بادشاہ جی میرے ذرا جلدی دیوچ تھوڑا جو جملہ اگر کچھ ہوگے بادشاہ جی تھوڑے دادے علی ہن بادشاہ میں سنیں اوہنا روٹی دے سوالی نو ستر اٹھان دی مہار دیتی ہے بادشاہ فرمایا بلکل دیتی ہے آخر لگا بادشاہ جی میں نو ہی دیو چاہ بادشاہ فرمایا چچا ہی دیئی انہیں کہتی ہے سرکار فرما میری جوتی پہ یہی چاہ لے اے میری جوتی اوہ نیڑے ہو آیا ممبر دے نیڑے انہیں کہ بادشاہ جی میں آخری ستر اٹھان دی ہی مہار بادشاہ فرمایا تن واقعہ تہے جوتی چاہ لے جی میں بسم جی میں تھوڑا جو سفر کر لے میں ذرا زین بنا لما میں بسم اللہ کرنج میں تعداد کا سپے ساں اوہ تے سامان دست ہے اے دھوڑی دعا ہے جی ساری اوہ کول ہویا نیڑے ہویا تے آکھن لگا اللہ جملہ میں تھوڑی نظر کروں اندھی دعا لے دیو اگلے جترے منٹ پڑھا ہے جناب ہو لے کول آیا تے آکے آکھن لگا بادشاہ جی تسی میرا سوال نہیں سمجھے بادشاہ فرمایا میں تیرا سوال سمجھ لے تو میرا جواب نہیں سمجھے کیا بات ہے یار تھوڑی قرآن دی قسمیں تھکاوٹا پاندھ کیتا ہے سفر کیتا ہے تھکاوٹ مقا چھوڑی بادشاہ فرمایا تو میرا جواب نہیں سمجھے اے جتی لہلے رزق دی کم ہی ہے ہی نا انہیں کہے جی بادشاہ فرمایا جتی لہجا میں کازم دا بچڑا وعدہ کرے نا تیریا ستا نسلہ تو رزق نہیں مقدار کیا بات تو تھوڑی میرا سوڑا نا پسا جی ہوتے ہی کھلوتے ویکھی جاندے ہو بات چھو لنگا ہوا تو سبق سناللیے آ بسم اللہ کر آئے میں نے ویکھے دیں میں نے ویکھے دیں باچہ فرمایا لہجا تیریا ستا نسلہ تو رزق نہیں مقدار رائے بینڈالے ہو جتی چومکے نا بھائی بکار اے ہاں دے نا لالے دیلے چھو سوچن لگا جیندی جتی ستا نسلہ دی بھوک مکا دے وہ دن البحث کھا دی وہ دن بحث کھا دی جتی لئی سلام کی تا تو رو پہ جنگل دے چایا تو ریکھے دوروں ایک تاجر پہ آن دے امبر پہ کستوری دے ستر اوٹھ لڑ دے ہویا ٹھیک ہے بذرگا ستر اوٹھ دو کوہان آلا امبر پہ کستوری دا لڑ دے ہویا میں ڈیڑھ منٹ بعد ایک جملہ کھنے ماظر اتنال میں پران دی قسمیں نہ کدی خوش آمد مبر تکیتی ہے نہ میرے مال کہیں جو مزاج بڑھے میں بھائی سکھ لینو ایک جملہ سنانے ڈیڑھ منٹ دے بعد وہ جملہ ہے چلو میں اے گل کر لما پھر میں دو کوہان آلا امبر تکستوری دے لڑ دے ہوئے معروف کرخی نال ستر نوکر لے کے اندھا پھر معروف دوروں وے کھیا ایک بند ہے جڑا جتی نو انج کر کے لائے ہوئے اس جو میں کوئی مسجد چون بندہ بہر نکل دے نا کوئی شیحان اللہ کے وقار رات نو سوچیں بھی ارکی آکھے انج کر کے انہیں وے کھیا غور نال انہیں کہا اپنے خدا اور رکیا گل سون جتی ہان اللہ کے بے نیازی نال کیا دے کم تے نو توں گل سون ہاں کیا کہنے جی 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 بسم اللہ محلہ بولے یار گل کم تے نو ہے غری توں گل سون معروف کول آیا جتی کہن دی یہی ایڈی داد ہو جائے تو پھر فوراں داد نہیں جے بندی ویر دی بندی جے ایتھے جتی یہی سارا مجمع چیر کہیں تے کے لئے جملے تو نہ بولیں تو میں گیٹ تے بٹھا دینا ہی ایتھے جتی یہی معروف کول آ کھڑا جتی ہان اللہ یہی جتی کہن دی یہی چومکہان اللہ کیا دے ساوان دے حکمران دی ساوان دے حکمران دی لے ویر جملہ میں جی ربائی سے کلین تے نربادہ کیتا میں سنا رہے ہیں جدو میرے بادشاہ دا ظہور ہو منہیں نا جل تو پہلے ہوئے آج رات ہوئے اللہ کرے تیار ہیں جی سارے آج رات میرے مالک دا ظہور ہوئے جیڑے بادشاہ دے منہ نا لے ہو منہ بادشاہ سامنے کتار دے بیچ کھڑے کر دے منہ ایک ایک بندے دے بادشاہ نگاہ کرے سن فرمایا تسی میرا انتظار کی تے میری محبت جتے ہی کٹھے ہو گئے ہو میرا دل بند گئے میں دھنو اجر دے ماں ویر جی جملہ سنے آجے میں قرآن دی کسامیں تھوڑے آنے نجادہ پیانے میں لگ دا پیام بادشاہ فرمایا ہن تھوڑا حق بن دے جو میں تھوڑا عجر دے ماں ہر بندہ حق جو رہے سی بادشاہ سنجھاؤ میں تھوڑا عجر دیتا دنیا تے رہ کے سانو چودانو تسی جو جو مندے رہے ہو میں تھوڑا اوہ بنا دیتا آجل 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 پچھل مالا نراز دینی تڑی میر باند جوتری کین دی سامان دے ہو کمران دی انہاں که مینو دیونی ہے جوتری نا اور یاں که دے چا آخن لگا نہیں انہاں که جوتری مینو نہیں ہوں دیونی آخن لگا نہیں انہاں که ویچنی ہوں آخن لگا ہاں بیچنی ہے یہ قیمت ان کے جتی طولہ بنی ہے داس قیمت نوکر دے ہتھوں اٹھ دی مہار پکڑ کے ایتھے بگل چراک کے عدے اے ستر اٹھان دی مہار دو کوہانا لے آن دی اینا تے لدیو یہ امبرت کستوری اے مہار توں لے لے اے جتی من دے دے جتی نو لائے سہان آل آخ لگا پہلے دی قیمت دس معروف آخ لگا اے مہار توں لے لے تیریاں ستہ نسلا تو رزق نہیں مقدہ جتی دے کہ مہار نب کیا دے دے چا رضا وعدہ ہی ستہ نہ کیتا ہا کیا کہنے تھوڑے جی 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 بسم اللہ جڑا حق بلندے اوہ شل رضا باچھا تو فرائد لدے حق بلند کر بولو حیدری بسم اللہ کر رہے زی بسم اللہ کر فرمایا بے چا رضا وعدہ ہی ستہ نہ کیتا تاجر گداغر بن گیا گداغر تاجر بن گیا جتی لے لئے سوداگر جہندے کل جتی ہے ہی اوہ بن گیا سوداگر اوہ نے جتی ہاتھیں پڑھی ہوئی ہے اوہ دے لوے کیا اکھل لگا ہک منٹ ذرا اے مہار میں دینے معروف پیاد ہے اے مہار میں نو بسم اللہ جو مہار میں نو دینے اکھل لگا ہاں کیوں نہیں اے اے مہار اوہ نے بچوں نے ایک دھاگا کر دیا دھاگا تروڑ لیا اکھل لگا ہے اے دھاگا میرے سے حلال سارا دن بندہ روزہ رکھے نا تے شام نو پرچون دی دکان تو روح افزادی بوتل چوری کر کے لے آوے تے افتاری نہیں ہون دی ساڑھے لاکے چھ نہیں ہون دی چیز مالک دی ہوئے نا مالک دی وہ بدن تے سجال ہے اون دی اجازت تے بغیر اللہ عبادت مو تے مار دے میں گل کرنی ہے چلو نمک کھا بیٹھے ہیں آن دے ہیں باوے مظر حسین شاہ بادشاہ نے سیدنوں نے خدمت کی تیئے حسین بادشاہ دا لنگر کھا دے میرا دل پیچان دے میں حلال کر دے میں جملہ آکے جیڑا کائنات دا پانی ہے نا پانی اے بطول دا حق مہر کوئی بندہ فضو کرن لگیاں پہلے اندے قاتل دے لانت ضرور کرے نہ تے نماز کل بھی باتے لئی نماز آج بھی باتے لئے کیا کہنے میں بسم اللہ کران اے 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 مجلسے میں ایسے سیزنوں مجلس سمجھتا بطول دے دشمن تو بیداری ضرور کریں وضو نہیں تے نماز نہیں اے حق مہر جناب سید آدھونے اگر دھاگہ میں لے لے ہونے کے لے لے دھاگہ لے لیا جتی دے ہک ودھر نو بنیا سارت رکھیا تے کاننا لپیٹ لیا اتو امامہ بن لیا آنکھ لگا ہون تیری میر بانی اے سفتر نوکر بھی تیرا ستر اٹھو بھی تیرا اے مال بھی تیرا کونوں سے ہی کرسائیں جا کے اس دربار سدا جتی بنی ہو یہی سارتے آکھڑا دربار دے سامنے ممبر دے بیٹھا ہمڑا اتما بادشاہ بادشاہ نے معروف نو بکھیا فرمایاو لوگو ذرا او دروازہ بکھو ساریاں مڑک بکھیا جی بادشاہ کوئی جتیے جڑی سارتے بنی ہو یہیس فرمایا سودھا پرانے تکاری گر نوہ آ گیا جے کیا بات ہے یار تھوڑی کیا کہنے جی تھوڑے سودھا پرانے تے اگوں بندہ بدل گیا جے کول آیا قدمہ تہت رکھے بادشاہ میرا سلام سلام نے سلام ایک سلام دا جواب دیتا بادشاہ جتی لے لئیے آئے امالک علی جعفر کروڑا درجات بلان دونی انہوں نے جملائے انہوں نے نالائے کے پڑھڑا بادشاہ فرمایا جتی کتھ لئیے انہیں کہ جی کھوئی نہیں خریدی ہے کھوئی نہیں خریدی ہے بادشاہ فرمایا کمیں خریدی ہے انہیں کہ جی ستر اٹھا دیتا ہے خالی مولادوں کو ہانا انہوں نے امبر تے کستوری لگ دی ہوئیے ستر نوکر نال دیتا ہے تے فرمایا انہیں تیرے نال سعودہ کر لیا جی 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 بسم اللہ کرام میں قرآن دی قسمیں آج راضی ہیں بزرگ تکیا اس آجی دھنو جوان پر بول دینا میں راضی ہیں جی انہیں سعودہ کر لیا جی بادشاہ کر لیا اے جملک قرآن دے جملہ دہجت گزار بادشاہ مند زاکر قرآن دی قسمیں ملک قرآن دی قبر بھی مانگی ہے ناظم تو کروڑا ناظم مومنٹ ملک علی جعفر دی قبر دا کوئی ذرہ ہی بن جائے تا میں آدم بڑی گالے اے عقیدے دی کھیڑے اگلا میں انہوں نہیں پتا تو کلاویر سمجھیں اگلا نہیں پتا میں ملک علی جعفر تک دی گال کی تھی کیا کہنے ملک صاحب دے ٹور گئیں کھرکیں ٹور جانے جملہ اونا دے واکریں سبحان اللہ کھیں ہاتھ چا میں نعرہ مارے داگتے میں سبحان اللہ کھیں سلوک پڑے سواب مرہوم دے نامایا مال درج ہوئے سرکار رضا بادشاہ معروف نو پوچھ دے نو سودا کی تھی پیتائی او نگا سرکار شہر دے بارو جنگلے چھ موسکر آکیا دے نو لوٹ لیا ہی نا جنگلے چھ غریب دے بال لوٹ لیا ہی نا لو جی آخری جملہ اکے جے میں بادشاہ دے فضائل مزید پڑا ایک مذہب کا حکم ہے اوہ حکم دی تعمیل کرنی ہے جے ہور پڑا دے کم از کم پینتی منٹ ہور چاہی دے ان بادشاہ دی فقط ان نلینی پڑا نا ستے اکہ ہم سے دیوٹی لگی تے پڑا سائے باد آئے اچھا ٹھیک دعوت ہو گئی ہو جتی سارتے بننی ہوئی اتے امامہ ہاتھ جوڑے ہوئے باد سامنبر تے سامنے معروف این اللہ یکھان دے بے چکھان ہاتھ جوڑے ہوئے تے بڑیاں چھکیاں ہوئیاں شرمیلیاں دیاں نظرہ بادشاہ فرمایا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھلے اکھن لگا بادشاہ جے تھوڑی اجازت ہوئے قرآن دی قسمیں وقار میں نوز زندگی نہ لو پیارا سید زادہ جملہ استاجی میں جو تھوڑیاں جھولیاں تک پہنچا من لگاں اے ریوینڈے میں پہلے آکھے ننیو دعا مندن ناظرم زاکرے میں جملہ اکھن لگاں بادشاہ جے اجازت ہوئے ایس جتی دا صدقہ میں ایتھے رہ لماں بادشاہ فرمایا معروف تیری مرضی تھی گلے ویسے کوئی جتے بھی رہ رہے ہیں ایسے جتی دا صدقہ رہ رہے ہیں کیا کہنے یار تیرے کیا بات ہے کیا بات ہے بیرون کیا کہنے چھوٹے جڑا کھان دالی دے پتران دے وہاں بولے ہائے غریب میں بسم اللہ قرام بسم اللہ قرام ایسے رضا دی بھین کم دیاں پہاڑیاں چرول کے مار گئی نامو اے جڑا محمد ہکو دھی دنائیں تُسی جان دے اُمیں بی بی اندے نامو ریاں ممبر تو چاہی کتی نہیں مینو حیائی بڑی آن دی ہے جو میں اُمیں بی بی اندے نامو سفی کرتے کیونے لماں جان دے اٹھارہ اچوں سولان بھی راوانو اے پتہ ہی نا یہ ساڑی بھین دا قد کتنے کم از کم ہے اس بی فید نام ممبر تو اریان نہیں لے زجدہ نہ کوئی میرا مقصود ایجنڈ ہے نہ میں کسی انہوں منع کر رہے ہیں اے میرے اپنے ایک عقیدت ہے میرے اندر دائے ارمان ہے جی بسم اللہ اچھا بھائی ناصر باس تی آمن جو میں جو کر گیا ہم بزرگن گالوکی کیتی نے بھائی بھکار دل کا کر دے جو گال کھول کا کر دے بزرگن آنکھے جو کائناتیں دکھا دیئے جو بیت ستا امام تا نوک کری اُس کتما تے ہٹھ لاک کیا کیا مولا دنیا تے تیرا دستر خان چلدئے مولا تسی تے گریب ونگ اور ب� امام فرمن دن دنیا تے شائعہ کرنیا تے لنگر چلام نہ ہور گالے گریبوں نوادن جہنڈیاں بھینہ رل کے مر جا مر کوئی جبر نہیں کسے تھے بھی ہائے کار کوئی جبر نہیں جو ماتم کار نہ میں بسم اللہ کھاں میں تاں گریب لوگوربادی بھیندہ ذکر شروع کیتے جیڑی ہے گریب ہم ترلا نہیں مسائب ہے جو کوئی ترلا نہیں فضائل اچھ تیری منت کر لئی دی یہ جملہ پہچا واناستے وطن ترن لگی تے جناب محمد تکی علیہ السلام آکھڑے پھٹھی دیکھو پھٹھی دیکھو پھٹھی کن تیارو پھر میں تیری بابے کو ملنو اممہ میں نال ویساں بی بی ادھے کیوں آدھے مدور دراز دینہ پانچ تسوہوں پر دادار اممہ جی تھا تھک ویساں میں دھوڑی سواری دیاں مہاراں چھ کیساں رائے گاں ڈالیو مٹی تبہ گئی پتر دے گلچ بائی پاک کے ادھے نار امام مہاری انہ دے ہو دینہ جنہ شام مجنہ ہوئے جنہ نروار دیونے ہوئے جنہ بازار مجنہ ہوئے جنہ شرابیاں نال بولنا کوئی فرق نہیں پہنگا کوئی جدوں آوے جتھے آوے آنکھ بھوے اوہ دروازے دے باروں بیٹھ کے جنہ سجاد استقبال کرے میں انہوں کی میں روک سکتا ہوں کوئی جدوں آوے جتھے آوے کوئی جنہیں ہوں دا مجلس انہوں خراب ہوں دی ہوں دی یہ جڑا عداکاری منبر تک کرے اے میری پننی ہوئی خرائتے اس کو ملی بی بی دے ہی مذاکرہ حکم بیا جو ہے میں پڑھ رہا دھی جم پوے نا شریف دے گھر کسے دا پتران کسے دا بھرا ہاں او میری بھینہ میری ماما پتر بھرا سمجھ کے میرے دیکھو میں تھوڑے ہر سے دا جملہ کھاں دھی جم پوے نا شریف دے گھر شریف خوش ہوں دے اس واسطے جو میرا اللہ تیدہ ہم دے جد سا مک گئے نا تے پاوا نب کے رنی دنیا انو بتا لگے گا ان دا میت نال کوئی تعلق ہے ان دا میت نال کوئی واسطہ ہے میرا میت سوہاون علی دنیا تے آگئی سو سال دیوں مرے حضرت ابراہیم دی تے رو کے ایک دن آکھے اس میں دا اللہ ایک دھیتہ عطا کر فرمایا تے انو دو پتر دیتے انو تے دووے نبی دیتے انو نبی پتران دا پیو بن کے راضی نہیں ہوں فرمایا یا اللہ موت قریبے تے او جنازہ چنگا نہیں لگ دا جن دے تے روان علی تھی نہ ہوئے رہے وینڈالیا مسائف تے جے سمجھے آتے میں پڑ گیا پتر شریف تے گھر جمپ ہوئے شریف خوش ہوں دے اس واسطہ نہیں جو انو کمائی کھامنی ہے اس واسطہ نہیں جو انو بخت لگنے اس واسطہ راضی ہوں دے جو جدو میرے لگ دے میرا جنازہ چامنگے ایک پاوا تو یہ بھی چاہے گا لیا قرآن آج دی رات میں تے نو سیرت رکھ دے میں بھری جوانی اچ نازم دا آخری سا ہوئے جے میں تیرے روان وناس تے غلق پڑا یا چھوٹ بولا اٹھارا دھیان تے انہی پتران پنجی رجب پلے بغداد تے نہ کوئی تھی وین گرنا لیای نہ کوئی پتر میت چاہوان علاہ چار مزدور تے ہوئی غیر مسلم جنہ نے پولتے آکے جنازہ رکھیا نہیں سٹ چھو میں تو پہلے آتھے منت کرنی نہیں تری ہائے کر جتنا درد آیا جو روان بیٹھے ہیں سید لکھوری لکھوری آخاں دھیان دکا جو بھی میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران لکھوری لکھوری لکھورا ہزار ہو ریاں کھاں نہ کوئی دھی وین کرنا لیای نہ کوئی پتر میت چاہوان علاہ درجہ گلنگ دونگ کیولا جاڑا ساہب دے مجال سے فاخرہ دے ویچو ننگل لکھیے جو اٹھاراں دیاں تے انہیں پتر تے غربت دی ہاتھ مک گئی کسے ایک بھین بھیرا دی مسلمانہ مدینہ قبر نہیں بنن دیتی موسیٰ قازم دے پتران تے دیواراں چنیاں گئیاں شہر بن گئے موسیٰ قازم دے پتران تے وطن تو میری سہر تو روپئی ہیک دائی ہے کنی بھیرا ماں تھی تین ایک جملہ ہے میں استاجی زاکر گر لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ایتھو زاکری ٹوری ہے اے زاکری دا گھار رہے میں کہ جملہ آدھاں تے جملہ بھی میرا نہیں باب ناصر حسین سے مانگوالی ہے دے جملہ میں او سیدہ ضرور مہرالا جملے جملہ ہے چھپے ہویا جنو بکار دیر سمجھ آگئی نا میں خوش آمد نہیں ہو کا کرداؤں نے ساری رات اس جملے نو سمجھ کے رومنائی ہیک دائی ایک انی بھیرا ماں دی بھین تے ہیک سواری او نر نئی مادہ ہائی آنکھ کے خریدی آس جو جڑی سواری ہوئے او مادہ ہوئے جو میرا زا دی بھین چلو کسی سے سمجھے میرا جملہ کچھ نہیں فرق پاؤں دا جو گری یہ تو کوئی نہیں جملہ پہنچا منا مقصد ہے ٹور پائی اوڑوٹھوے امام نظہر مل گئی بستر تے تڑپ دیں تے رو رو کے آدھن بھینڈ تو آن دی پہیں تے میں بچ دانا امام دنوک کرے ابو سلط پیران دی تلیاں تے بوسہ دے کے آدھے مولا کین دن الگلنا پہ کر دیں سیدہ دے باد جدہ سیسا مجھے پہلے ہرسمہ کو گھننا آدھے مولا دشمن دی فوج دا جرنیل نہیں سیدہ دے دلچ میری غربت دے ساس سٹر دایا ہرسمہ دے دروازے تے آیا دا کلباب کی تھی ہرسمہ دروازہ کھولا حالت کیڑی یہ گرے بان چاہ کے سارے چکھا کے ایک ایک ککن کئی کئی سیرہ جاری یہ نبو سلط تے جو پہی اسنا نگاہ دے کہ ادھے مل گئی ہے نا غریب نظہر ادھے ظہر تا مل گئی تے ندسیہ کنے ادھے لون نہیں آیا ادھے لون آیا تے ندسیہ تے ندسیہ تے نہیں روک ادھے روا نہیں ہوں ادھے لکھے پاس ہے لی ڈا ڈی ڈاس گئی ہے پردیس ہے تھے میرے پتھر نظہر دو میں تھاڑے امام دے نوکل پر رہے کافی دیر دے بعد امام دے کول آوے امام بستر تے اکھ باندن دو ماہ آگ کے پیرہ نیا تلیاں چمییا میری زندگی لگی ہے ایسے جملے تے جڑا میں سونا من لگا پیرہ نیا تلیاں چمییا امام آگ کھولی آگئے ہو جی مولا آگئے ہیں مولا باہر دا موسم بڑا خراہ بے مولا بڑی زور دی بارشے مولا تو فان دے دیر تو دیر پہ لگ دین مولا ترائے دا فراہ بھلیں وقت تھوڑے تک پہنچیں اتے بندے اوستاجی حیران ہو تے میرا مون ڈٹھائے رضائی میں تڑ پائج میں پکھی نوگاز لگ دائے روک دیا دن تو ہاڑا تے شہری اپنا ہا اوٹھوڑا تے راوی بے کھایا تو ساہاں گئی مرد پہران دیا تلیاں چمکیا دن سچ دا سا اے جے لے لے کی تھائیں کوئی مصدوری دردی بھدی ہے سیادہ دے بیا کونوے میں رضائی بہینے ساوا دیا پہاڑی ہیں تے رانی سی لبگا رو روک دیا دیا مانگ دوا بھینا دی تپئی عظم اللہ و جورکم روٹین مطابق میری سین ستے روٹین مطابق اٹھو دائی جا ناکہ لیا دائی ناکہ دے کو لائی لیکھت ناکہ مر گئی واپس والی دائی ناکہ نہیں لیا یہ روک دیا سین ناکہ مر گئی ہے اے ڈی ٹھے پہنچیے نا ساڑی سین دے دلتے بہندی بہندی میری سین پتھر دی پڑیتے بہ گئی سجھے خبی ڈٹھے کرانی نظر آئے بی بی ادی لگی وانجین دے کلو پوچھی آ خورسان چوکھا پاندے پھردی ہوئی آئی سلام کیتا شریفہی کانڈ کر لئی آخن لگا بی بی کو گل پوچھنی یا کہ مرد کو بھیجے آ روکے آدھی انصاف کر مرد ہوئی نا را پوچھن میں آمہ میرے نالے رضا بھی بین آخنہ تینو یہ کوجی تو پوچھنا یہ کوجی خورسان چوکھا پاندے زوارے میرے مالک دا تازہ تازہ زیارہ تویں ہائے کر کے ویر دی گل دا تائید تے تصدیق چکریں خورسان چوکھا پاندے آدھے بی بی چھے سو میل نہیں نہیں کو بڑا میر شیعہ بھنکی آیا بیٹھے جنہی آئے نہیں چھے سو میل تے گل میں اس بی بی دی کر رہے ہیں جنہی مسلح تک جاوے آدھے کنیزہ سہارہ دے دی آنا چھے سو میل رضا دی بھین بھراد شاہ رہی چھے سو میل بی بی ادھی ہا لہی تھا کھڑائیں دے کلو پوچھیا کم کتنا دور ہے تردے ولے رضا میں نو آخا میں نو ملن جے ٹو رہے ہیں دے کم دے رستے دعا میں دائی بات واللہی کم آدھے بی بی نوے میل سید جتنے بیٹھے ہو میں تھوڑی کنیزہ پتران التجاہ التماس کا کردان ہون تک تیری منت نہیں کیتی ایس جملے تو ضرور ہائے کریں جدو آخا ننبے میل برکے دے اندروں ہاتھ ودا کیا دیئے دائی ہون والا رضا ملے نہ ملے میں نو کفن دی امید لگ گئی ہے میں بسم اللہ کران جائیں یہاں دے کاجوں نہیں دھییاں دا پر داوی میں بسم اللہ کران ہون والا رضا ملے نہ ملے کفن دی میں نو امید لگ گئی سامنے کے پہاڑی یہی سدھی چڑے آدھا میل بندا والا مارے یا تے پنجاب میل ترائے دفعہ اے پہاڑی سدھیاں چٹن دی کوشش کیتی اس تے چاڑ نہیں سکی دویں تلیاں زمین تے ٹیک کیا دی اے رضا ہون بھین تھک بھئی رضا کڑا ترسے کڑا میل سے میں نو دم بھین ماروے سیا ایک جملہ ذاکری ہے جو میں آکھے بھائی جمشے بھائی ناصر اپاس جل دعا کرے جو بزرگ ہو میرے استادان سنگے ہو اے جملہ ذاکری ہے جو پہلی دفعہ میں آکھے میرے تو پہلے ہو زگد ہے بزرگ آکھے ہو لیکن میں کسے تو نہیں سنے میں سمجھ دوں جو میری محنت ہے میں آکھے اے نہیں فخر کر رہا جو محنت ہے اور ایسے جملہ دا صدقہ قوم دی ملکہ میری شفاعت ضرور کرے گی جنہ میں سنا رہے ہیں پتھران تے ٹور ٹور کنا حالت بڑی عجیب سارے ذاکرہیں جملہ پڑے کبھلا جاڑا صاحب نے بھی مجالے سے فاخرہ چھ لکھئے لیکن ایک عدب دا رنگ میں بتے پتھران تے ٹور ٹور حالت عجیب تسانکیو جی حالت ایک پتھر تے پیر رکھ دیئی تے دوسرے تے جاون تو پہلے پتھر دا رنگ جیڑا ہوندہ اور در نجف ہوندہ پیر چیندیئی تے یا کوت بنویندہ میں بسم اللہ کھا میں بسم اللہ کرا جیڑے ذاکری دی میند جان دے جیڑے قدر جان دے پتھر تا رنگ پہلے در نجف ہوندہ رضا دی بھیڑ پیر چیندیئی تے در نجف بنویندہ پہاڑی مری سرچڑی سامنے ویکھے کسانے کھیرتی دے بننے پانی لائی ودے دو پردہ داران پہلے نگاہ کھانتے دیتا سامان سامنے آکھڑا بیبیاں اے راہ تبدیل کرو رضا دی بھیڑا کھڑی دائی دی کانڈ پچھو اندے کلو پوچھے راہ تبدیل کیوں کریے کہ تمہیں اوکھی پہاڑی چڑییاں دائی پوچھے کیوں راہ تبدیل کریے آدھے بیبی اس پہاڑی تراندے ایک شیر متتہ دھونو کوئی نقصان پچھاوے رضا دی بھیڑا دی اندے کلو پوچھو شیر تے نو کجھ نہیں آدھا آدھے میں کوئی بیوارے ساں میں کوئی بیوارے ساں رضا دی بھیڑا دی اندے پوچھو تیرا وارس کونے آج جنازہ جے چاوانا ہے ہو ہی نہیں سکتا تو شیعہ ہو میں تے ہائے کی تے بغیر گھر ٹور جائیں جدو آکھ ہے سنا جو تیرا وارس کونے اتھا دے ہوتے امام آئی تے رو کیا دے بیبیاں کدھی بھولے ہویا شیر آن دے نہ میرے پاسے میں انہوں واسطہ دے نا نجف دے بادشاہ علی دا وہ اپنا رات ابدیل کروین دے دائی دی کانڈ پے متھا مار کیا دی یہ ہون نہ گھبرا جے نجف دے بادشاہ نو جان دے تے میرے رضا دے بھی واقف ہون دے توڑ پھے میرے گریب بھیڑا نو بھی جان دا آزم اللہ عجور رکم مازم اللہ عجور رکم الحمدللہ سونی مکان ہو گئی میرے ٹائے میں چک کچھ منٹ رہا اندر میں اسے منٹیں چھوڑیں دا ایک سیکنڈ ہی زیادہ نہیں پڑھنا باد پڑھنا لے وڈے بھائین صاحب عزت بیوکار مالک عزت بخت اضافہ فرما دے دائی توڑ پہی سامنے لٹھا دائی کیوں رک گئی ہیں سامنے شیر پیان دے بھی بھیڑی ہون تو دائی ہٹ گئی برکے دندرو حت ودا کے آدھئے سوچ کے قدم ودھائی میں رضا دی بھیڑا رضا دا نا سنیا شیر پتھر دی پڑی تکرا مار گئی شروع کی تیا تکرا مریندہ 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 سید زادہ شیر مر گیا دائی آدھئے سین شیر مر گئی یہی رو کے آدھئے ہون دعا مانگ شاللہ میرے رضا دو خیر ہو گئے ہون دعا مانگ شاللہ میرے ویر دو خیر ہو گئے مقاضد ہے جی سارا مضمون میں دس بے ہک وین کرنا ہے دمیمبر خالی فریندہ پیاں منہ میں نے کوئی نہیں بھی اتنا پڑ لیکن پھر بھی جتنا سید زادہ مختصر جی ہے ایک نظام کی تو آپ میں کوشش کریں نوندے تو بھی پہلے چسٹ پڑا قوم دے باروں باغ اس باغ چاک کی تس قیام دیا دی سامنے لگی سامنے ہی قوم شہار لیوی بہنڈ تیری مہمان ہے کچھ بندیاں ہائے کیتی ہے میں ممنون ناجنہ ہائے کیتی ہے دائی کول بہ گئی تے روکیا دیئے سولہ سو میل دا پند میرے نال کی تی اس حیفت میں پڑ دیتے سولہ سو میل دا پند میرے نال کی تی سامنے ہک میل تے منزل آئیے ہن کیوں پی رک دیئے دائی دے گیالے چھویں پاکیا دیئے دائی جڑا پہلے سفر یوہی جنگل آنڈا ویران رستے آنڈا غیر آباد علاقے آنڈا ہائے کریم میں تری منت پہ کریں اس جملے تھے ہائے کریم گلچ بھائی پاکیا دی پہلے جڑا سفر یو ویران رستے آنڈا ہاں اگو آبادیے تے میرا برکہ پھٹو ہے میں اوندی دھییاں جنہ میتہ دھرات لے کرماتم یار میرا برکہ پھٹو ہے میں اوندی دھییاں جنہ میتہ دھرات لے اٹھا کمشارے چائی ہر کہندہ کالا لباس ہائے رضا دے بین دائی موسا دے گھر دا پچھا موسا دی گھر لی کلا بیٹھی منت کر مہربانی کر تو انہی لاکہ دے سردار دی زوج آئینا نو آکھ کالے لباس اللہ آمین بھڑکیلے لباس اللہ آمین تو بھینے تو کل ضرور سمجھ دیو سے بھینہ بھرا دی موت برداشت نہیں اکرین دیاں او جیندے نو ملنائی بیٹھی ہے ایلانو یا کالے لباس لے گئے بھڑکیلے لباس پہ گئے ایک سو وی مرد تے چودہ محمل سٹھ مستوران لے کے موسا تڑیا اے جملی چویک مہنت میں ہی جملہ سمجھ دا جو پہلی دفعہ میں بادشانہ تا کی تے قومتی ملک ہے جملہ جڑا میں پڑھن لگا چودہ محمل ایک سو وی مستور تے سٹھ مرد موسا نہ لے کے تڑیا کو جو فاصلے تے آکے مرد رو گئے ہیں سو وی مستور تے چودہ محمل چودہ محمل میرا خیال ہے قبلہ جاڑا صاحب نے لکھنے چودہ محمل تے میرا خیال ہے بھی چودہ محمل موسا سواستے لے کے تڑیا ہا جو پیسے مومن میں پتہ نہ لگے رضا دی بھین کیڑے محمل اچھ سوار عزتالے لوگ ہیں جو میں جملہ پڑھے آئے تے قیمت تھوڑی لیے جسے مومن میں پتہ نہ لگے بے گئے اکم شہر دے چاہ گئے اکم دیا چھتاں دی حالت عجیب ہے او میری یہاں بھینہ عجیب حالت اکم دے شہر دے حتھ جھولیا دے چانہ عورتاں دے پھلان دیا پتیاں تے مرد سارے ہنگر رہے حتھیں چانہ خاک شفا دیا تسبیاں رضا دی بھین دا محمل داکل ہوئے تے عورتاں پھلان دیا پتیاں سٹیاں جاڑا سیب لکھے خاک شفا دیاں تسبیاں دے دھاگے تروڑ کے خاک شفا دی کیتی بارش تے پڑی سلوات جو محمد دی تھی ساڑی مہمان بھی بڑھن بھی ہے آج دی رات جنازہ میری سین تیرے بابے دات میں جرت نہیں جو میں تیری گربت انکار کرتے ہاں لیکن میری سین تیرا سونا مقدر تیرا سونا نصیب تسی کو مشارج داخل ہوئے لوگاں گرود پڑھن توڑی تے ہوئیے پھلاں دی بارش قسمت حسین دی بہن آلیا دی جیڑی شامچ داخل ہوئیے تے بگیر تا دین پتھر مارو باغی دیاں بہنہ بدلے لیلو علی دیاں جائیاں آگیاں واہ واہ ہنرونے ادر دانالہ ستارہ دین لوکائن بیرا دی موت بہن توں موک گئی میرے حصے دی مجلس ستھیر ساریاں کلنا چھڑھتی ہیں ایک بچی آ بیٹھی مکان دے من تے مہا دے کول آکیا دیا ہے اما رضا مرے آتے بھڑکی لے لباس ہوگا اما مرے رضا تے سونے لباس پاک بیٹھیوں میں ساریاں چپ کر گئی ہیں جو رضا دے بہن سنو دی کھڑی ہے یا اپنی جات اٹھی بچی نو ہاں نا لاکیا دیا اے نا ستارہ دین لکائے تو نا لکا میں نو دسا کیڑا رضا ایک رضا نو میں لب دی و دی ترائے وین کیتے نس جدا پاک ہوگے سنو جو میرا بھیرا ہا ترائے وین کیتے نس پہلا وین کر کے دی رضا اوبالیاں تیاریاں جو کیتیاں نہیں بین دا پاندھ تٹھویا ہوگیا رضا تو ٹور گئے رضا بین کیوں جین دی و دی رضا تیرے بعد دنیا چنگی نہیں لگ دی ترائے وین کیتے نس یا موسا دی گھار لی ہتھ جوڑ کے دی ستاراں دن میری گل منی میں تھوڑی ممنونہ مشکورہ ہون جہندہ دل لاکھے کالا لباس پاوے جہندہ دل لاکھے وین کرے غریب دی بھین دنیا تو ٹور گئی ہندے اپنے بھیرا جنازے چوووےنا رشتہ دار ہوئےنا ہندے مرن دا ملک ہوئے غسل انہ دے میں پڑے نہیں کدی نہیں پڑے انہ دے غسل میں جیا کمینا بندہ جنہ دے نال ہے کہ پاک ہندہ ہوئے میں انہ دے غسل کیوں پڑا ایک ہی دے دکھے اے دے نراز نہ ہوئے آجے کفن کی امٹی ملیا کم دے جڑے سو سال تو زائد بھدرگن جنہ دی بنائی بھی کمزور رہی تے سماعت بھی کمزور رہی اونا رضا دی بین دا مید چایا کئی ہزار عورت سندل موت بن کے دیوارا نال ٹکرا مار کہ آدھیاں ودھیاں نے کسمتنو آخ جیندے ویرنو ملنٹو رہی ہے کم دے قبرستان دے ویچ بی بی دا میت لے آئے اے نکو مالیاں ارادہ کی تے بی بی دا میت کبر چلا ہوں مزاگوں والا ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے منت لاؤ ستارانڈیاں دا میرا زادی بین دا میز بانا تھوڑی دیر بی بی دا میت کبر دے بارو رکھو آدھے نکیوں موسا دے محمدی شریعت اور دمیت یا کبر چو بھیرا لہیں دے یا بابا لہیں دے آم مستور نئی انہی بھیراوا دی بھیڑے بغداد بے جرم کہتی دی دی آدھے میدے سجان سڑے نا اے نبی بی دمیت کبر دے بارو بھائیوکار رکھے آلت کےڑیے کہیں لے سجے دوڑوے دے کہیں لے کھپے دوڑوے دے بھائیو دھا کے آدھے رول مہی دا کوئی دا مدینے دو موکار کے آدھے محمد جل دیا دوڑی تھی جنگلیں چر رول کے مر گئی آدھے نا موسا رول مویاں گا کوئی نیاں دا اجازت دے آدھے کی میں اجازت چڑے وہ آدھے نا دن پھیا لہ دے اے نا دوڑی تا فائرہ تا کی تے چٹی داریاں نا بزرگاں گو والا یا دے خبردار ہاتھ نہ لاؤ تو سانگے رو اے سیاد زابی ہے آدھے نسان نہ دفنا ہوں تا کون دفنے سیں آدھے میں یا ملڈا سے نا مل کرو دفنا منہ لے جتوں سے نا ویسے نا دے نملڈا تھا آدھے سار تو امامے لہاؤ سارتے قرآن چڑ رکھو سامنے آلے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ بن جو خورسان گموں کر کے آنکھوں رضا بہین مر گئی پتھراتے ٹرانہ لی بہین استاجی کو مل بہین کر کے ساتھ رہائیں یا میاں تے سجے پاسوں آواز یہ ہٹ بن جو میں محمد وقت آواز آئے میں لیا گیا وقت آواز آئے میں حسن آگیا رائے میں ڈالے ہو چوٹی ہو جی اکلائیے غریب دی بھیندہ میتہ حل گیا ہے آلے آلے آواز آئے جڑے پہلے آئے اوہ امیر آئے میں کربلا آدھا گری آواز آئے اتھا باندھ کر لو جڑے پہلے آئے گلے میرے نال بھیڑ ایک دلاؤں ہیں وہ سمات فرمالیں جشن محمد حسین علیہ السلام مولا غازی عباس سرکار 21 اپریل بروزفتہ بعد اس موازے مغربین امام بارغہ کسر سکینہ السلام علیہ دربار بابا رحمت علی شاہ مانگا ایرو ڈرائمند میں ہوگا جس سے زاکر نیس کمبر صاحب آف شیخ اپورا زاکر مشتاق حسین آجاز صاحب زاکر کیسر عباس الوی صاحب اختاب فرمائیں گے 21 اپریل بروزفتہ بازز نماز مغربین دربار وابا رحمت علی شاہ میں 20 اپریل بروز جمعہ مان بارغہ در بطول بابلی وانہ میں بھی جشن ہے سرکار امام حسین علیہ السلام کا جس میں سرکار کیامت کی خوشی میں کیک کٹا جائے گا اور دسترے خوان امام حسین علیہ السلام کا واضح انتظام ہوگا چار شبان المعظم امام بارغہ ایوان ابو طالب اٹھا چمبر خرد میں جشن ہے جس سے جناب چودری اختر سن لنگا صاحب آزل مختیار صاحب نوید بازمیری صاحب اور ملق نامر زاکرین اختاب فرمائیں گے اب میں ملتمیس ہوں کارل قصائد شہن شہ ذکریف حسین علیہ السلام جناب زاکر چودری ناصر عباس جوئیہ صاحب آپ خوش آپ سے کہ وہ آئے اور آکر اپنے مقصوص انداز میں ذکریف حسین علیہ السلام محمد والے محمد بیان فرمائیں تمام مواملین سے گزارشے کے طرور تھوڑا آگیا جائیں میربانی ہوگی باوازِ بلند ترس سلاوہ یہ سب وقت کی بات ہے کہ پپندے رسنتی زینب یہ سب وقت کی بات ہے کہ پپندے رسنتی زینب ورنہ عباس جیسے بھائی کی بہنتی زینب اب میں ملتمیس ہوں جناب چودری ناصر عباس جوئیہ صاحب سے کہ وہ آئے اور آکر ذکر فضائل المسائی محمد والے محمد بیان فرمائیں یا رسول زینب مردہ بار اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد دعا برائے حجت خدا بسم اللہ محمد الرحیم اللہ من قلن وليک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات قالح وعلا آبائی فی حاؤز سات وفی کل سات من سات لیل ونہار بلی وحافظ وقائد مناصر ودلی لنم وعینا عطا تس کنہو اندکتا انمت مطیعو فی حاو طویلہ یا رب محمد محمد سلی علی محمد محمد وعجی محمد 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 سارے حضرات اچھے آواز نال صلوات پڑھو آواز شادر جنہ جنہ دا ایمان سلوات پڑھنا ذریعہ نجات با آواز بلند سلوات اللہ سلی علی محمد محمد نعرہ تکبیر خالق کی قدوس تنام سارے مل کے اچھے آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علیہ علیہ سلوات و السلام میں دعا کردہ خدا وند ذل جلال توان اس پاک مقام تے ٹور آیا منظور فرمائے بانیان مجلس سادہ تزام دیئے محنت سائین لبار گاہ منظور تو مقبول ہوئے مولا کائنات اندر دل دیا حسرت پور فرمائے جتنے عزادار دور نزدیک تو تشریف لائے وحسن شریف اندی پاک اما قدم قدم تے عجر عظیم اتا فرمائے سارے سلوات تیسی پڑھو جنہ آل محمد لائے سلوات ہیں رات دا ٹائم خطبت پہلے ایک ربائی جناب تی خدمت پیش کر سائین جیس نو چاہویں اپنے درد بھلائیں دے دیویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو